نمسکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سرل ہریانہ پورٹل پر FADC پینسن یعنی کی نراسریت بچے کی پینسن کیسے اپلائی کریں گے نمسکار دوستو میرا نام سنجے کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل سنجے ٹیک اپ ڈیٹس تو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو سب سے پہلے ہم اپنی سرل ہریانہ پورٹل کی آئی ڈی کو لوگن کر لیں گے لوگن کرنے کے بعد یہاں پر دیکھئے اپلائی فور سرویس پر کلک کریں گے پھر اس کے بعد ویو آل اولیبل سرویس پر کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر سرچ منو بار میں ہم ڈالیں گے چلڈرن چلڈرن ڈالنے کے بعد یہاں دیکھئے ساتھوے نمبر پر آ جاتا ہے فانینشیل اسسٹینس ٹو ڈیسٹیچوٹ چلڈرن تو یہاں پر ہم کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد اس طرح سے ہمارے سامنے آ جائے گا پروشیٹ ٹو اپلائی تو یہاں پر ہم کلک کر لیں گے پریشیٹ ٹو اپلائی پہ ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اس طرح سے ہمارے سامنے پیج کھل جائے گا یہاں سے میں اس کو بڑا بڑا کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھئے فانینشیل اسسٹینس ٹو ڈیسٹیچوٹ چلڈرن اپلیکیشن ڈاٹا انٹری یہاں پر کریں گے سب سے پہلے یہاں پر اپلیکینٹ کا سی آئی ڈی آر نمبر ڈالیں گے یعنی اس کی ماتہ جو بھی مطلب اس کو آویدن کر رہا ہے جیسے اس کی ماتہ آویدن کر رہی ہے یہاں پر تو میں اس کی یہاں پر اس کی ماں کا سی آئی ڈی آر نمبر ڈالوں گا اس کے بعد یہاں پر نیم آف اپلیکینٹ اپلیکینٹ کا نام ڈالیں گے یہاں پر اس کے بعد اپلیک اینٹ کا یہاں پر ادھار کارڈ نمبر آپ کو ڈالنا ہے اور کلک ٹو سرچ پر کلک کر دیں گے اس کے بعد اس طرح سے ہمارے سامنے پیج کھل کے سامنے آ جائے گا جو ہم نے سی آئی ڈی آر وقت اس کی ڈیٹیل فیل کی ہوئی ہیں ساری ڈیٹیل ہمارے سامنے آ جائیں گے پلک اینڈ کا نام ہس بینڈ نیم مدر نیم وغیرہ اور یہاں پر مانگتا ہے نمبر آف چیلڈرن بچوں کی شنکھا کتنی ہے تو یہ یہاں پر بچوں ہیں ان کے دو بچے ہیں تو دو بچے یہاں پر ڈال دیتا ہوں بچوں کی شنکھا ہو گئی دو یہاں پر ستائی پتہ اور پترہ چار کا پترہ ہم نے ہندی میں ٹائپ کرنا ہے وہ میں یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پر میں نے ان کا ایڈرس ہندی میں ٹائپ کر دیا ہے اب یہاں پر یہ فوٹو ہے فوٹو کہیں بار کیا ہوتا ہے یہ سی آئی ڈی آر والی فوٹو ہے جب ہم نے ان کا ڈو میسائل بنایا تھا تو یہ فوٹو وہاں پر آٹومیٹک آ جاتی ہے تو کہیں بار یہ فوٹو یہاں پر میچ نہیں کرے گی کیونکہ بیس کے بھی سے پچاس کے بھی کی سائز کی یہ فوٹو مانگ رکھی ہے تو آپ یہاں پر چوچ کر کے دوسری فوٹو یہاں پر اپلوڈ کر دیجئے اگر آپ کے فوٹو میچ نہیں ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد آتا ہے identity your location یہاں پر کلک کر لیجئے آپ جلا آپنا جلا سیلیکٹ کر لیجئے جلا سیلیکٹ کرنے کے بعد تحصیل تحصیل کو سیلیکٹ کر لیجئے اس کے بعد آپ کا ایریا آجاتا ہے رورل ایریا ہے یا آربن ایریا ہے وہ آپ سیلیکٹ کر لیجئے ان کا آربن ایریا ہے تو یہ سفیدوں یہ ان کا یہاں پر رورل بھریں گے تو آپ کو یہاں پر گاؤں کی لسٹ آجائے گی یہاں پر آپ کو وارڈ نمبر ڈالنا ہے ان کا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے آپ کا اپلیکنٹ ڈیٹیل یہاں پر آپ کو کٹیگری چننی ہے کاشٹ کٹیگری جاتی کی سرینی جنرل کٹیگری سے ہیں یہ ایرون نے یہاں پر اپنا بلوک چلنا ہے بلوک آگیا ان کا اس کے بعد کیا آویدہ کھریانا کا نیوازی ہے آویازی ہے یس اس کے بعد آتا ہے سرنک سرنک کی وارشک آئے ان کی اینوال انکم کتنی ہے گارڈین کی تو انہوں نے انہیں دس ہزار روپیے ڈال لی ہوئی ہے اس کے بعد کیا پینشن سرکار سے پینشن وغیرہ لیتا ہے نہیں کیا شیوہ نرویت سرکار سے ارض سرکاری بورڈ نکم سے ریٹائر وغیرہ تو نہیں ہے نہیں اور اس کے بعد آتا ہے نیراثریت ہونے کا کارن یہاں پر لکھنا ہے کو اپلیکنٹ کی ڈیٹیل میں ہس بینڈ دیت تو ان کی ہس بینڈ کی دیت ہو چکی ہے تو ہس 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 ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے چائلڈ ون ڈیٹیل یہاں نہیں کہ ہم نے اوپر دو بچوں کی شنکھیا بری تھی تو دو کولون یہاں پر کھل گئے ہیں یہاں پر چائلڈ ون کا سی آئی ڈی آر نمبر ڈالنا ہے آپ کو یعنی کہ آپ نے بچوں کا ہریانہ ڈو میسائل بنوایا ہوگا تو وہاں سے آپ کو سی آئی ڈی آر نمبر مل جائے گا تو پہلا بچہ ہے جو ان کا بڑا تو ان کی یہاں پر سی آئی ڈی آر نمبر ڈالیں گے اس کے بعد بچے کا نام ڈالنا ہے آپ کو اس کے بعد بچے کا ادھار کارڈ نمبر یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے اور کلک ٹو سرچ پر کلک کرنا ہے کلک ٹو سرچ پر کلک کرتے ہی یہاں پر بچے کی جو ڈیٹیل ہیں ساری کی ساری ہمارے سامنے آ جائیں گی ان کا یہاں پر نام جنمتی تھی میل فی میل فادر نیم اور یہاں ہندی میں فادر نیم اور ریلیشن ویڈ چائلڈ بچے کے ساتھ کیا رشتہ ہے یہ ان کی ماں ہے یعنی ان کی ماں ان کو اپلائی کر رہی ہے مدر یہاں پر بچے کی فوٹو آجائے گی فوٹو وہی اگر میچ میچ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو یہاں پر چینج کر سکتے ہیں دوسری فوٹو ان کی لگا دیجئے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کو دوسرے بچے کی یہاں پر ڈیٹیل ڈالنی ہے سب سے پہلے آپ کو بچے کا سی آئی ڈی آر نمبر یہاں پر ڈالنا ہے سی آئی ڈی آر نمبر ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ کو بچے کا نام ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پر بچے کا دھارکار نمبر آپ کو ڈالنا ہے اور کلک ٹو سرچ پر کلک کر دینا ہے آپ کو اور اس طرح سے بچے کی پوری ڈیٹیل ہمارے سامنے آ جائے گی جو ہم نے CIDR پناہتے وقت ڈالی تھی یہاں پر بچے کا ہندی میں نام نہیں ڈالا ہوا تو آپ یہاں پر ہندی میں نام ڈال دیجئے اور یہاں پر ریلیشن ڈالنا ہے کیا ہے ریلیشن بچے کا تو مدر اس کو پلائی کر رہی ہے میں ہندی میں یہاں پر نام ڈال دیتا ہوں اور یہاں پر پیتا کا ہندی میں نام ہم بھی آپ کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دوسرے بچے کی بھی ڈیٹیل یہاں پر پوری ہو جاتی ہیں فوٹو وہی اگر میس میچ ہو جائے تو دوبارہ سے چوز کر کے یہاں پر فوٹو اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اپلیکنٹس بینک ڈیٹیل یہاں پر آپ کو اپلیکنٹ کی بینک ڈیٹیل ڈالنی ہے پہلے سب سے پہلے آئی ایف ایسی کوڈ پھر برانچ کہاں کی آپ کی پھر آپ کو بینک کا نام سیلیکٹ کرنا ہے کون سا بینک ہے اور یہاں پر آپ کو اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے میں یہاں پر اس کو ڈال دیتا ہوں میں نے بینک ڈیٹیل اس کی ڈال دی ہیں اب آتا ہے پری ویریفائی یعنی کی آپ نے جو اس کا فرم ہوتا ہے جو پلیکیشن فرم وہ کس سے ویریفائی کرائی ہے تو یہاں پر اگر آپ گاؤں سے ہیں تو سرپن سے ویریفائی ہوئے گا اور اگر آپ سہر میں رہتے ہیں تو اس کا وارڈ میمبر یعنی کی ایم ایم سی اس کو ویریفائی کرے گا تو یہ سہر میں رہتے ہیں تو ایم سی وارڈ میمبر یہاں پر سیلیکٹ کر لیجئے اور یہاں پر آپ کو جو آپ کا ایم سی ہے اس کا نام آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے وہ میں آپ پر ڈال دیتا ہوں ٹھیک دوستو اس کے بعد نچے آتا ہے ڈیکلیریشن یہاں پر آپ اس کو کلک کر دیجئے کلک کرنے کے بعد یہاں پر نچے اپلیکیشن ریفرنس نمبر ہے تو آپ ڈرافٹ بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں یا یہاں پر کوئی بھی جیرو ایک بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو سیلیکٹ ڈیٹ سیلیکٹ کرنی ہے اپلیکیشن کب ریشیو ہوئی تھی ٹھیک دوستو اس کے بعد یہاں پر آپ کو یہ کیپچا کوڈ ڈالنا ہے اور سب میٹ پر کلک کر دینا ہے اور سب میٹ پر کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر فوٹو میس میچ ہو گئی ہے بیس کے بھی کی سائز نہیں ہے سارے کی ساری فوٹو آپ کی میس میچ ہو گئی ہوں گی اگر اسی سائز کی نہیں ہوں گی تو یہاں پر آپ کو چوج فائل کر کے نئی فوٹو اپلوڈ کرنی ہے دوبارہ سے فوٹو اپلوڈ کرنے کے بعد اب دوبارہ پھر آپ کو یہاں پر یہ کیپچا کوڈ ڈال کے سب میٹ پر کلک کرنا پڑے گا اب یہاں پر سب میٹ کا اپسن نہیں آیا ہے کئی بار یہ فالٹ آ جاتا ہے تو اس کا ہم دوبارہ سے ایک بار ڈرافٹ بنائیں گے یہاں سے اگر ہمارا سم میٹ کا اپسن نہیں آتا ہے تو یہ دیکھئے میں اس کو ڈرافٹ بنا رہا ہوں اس کا ڈرافٹ بنانے کے بعد یہ یہاں پر ڈرافٹ آ جائے گا اس کو یہاں پر کوپی کر لیجئے اور اوکے پر کلک کیجئے اور اس کے بعد یہاں پر اس کو ڈرافٹ پیسٹ کر دیجئے اور یہاں پر اب آپ یہ کیپچا کوڈ ڈال دیجئے جو بھی آپ کے سامنے کیپچا کوڈ آیا ہے اور سم میٹ پر کلک کر دیجئے دیکھیں سم میٹ کا اپسن آگیا ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے پھر ہمارا ایریا وغیرہ ہٹ جاتا ہے یہ کئی بار فالٹ آتا ہے اس میں ایرر آجاتا ہے تو یہ ایرر بھی آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے کلیر ہوتا ہے دوبارہ سے ایریا نمبر مانگتا ہے پھر آپ کا تحصیل کاؤں وغیرہ مانگتا ہے اس کے بعد یہاں بھی آپ کی بلوک دوبارہ سے مانگتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد یہاں پر یہ بچے کا ٹھیک ہے سب کچھ اوکے ہے اب یہاں پر آئی اگری پر دوبارہ کلک کرنا ہے ہم کو اور یہاں پر یہ کیپچا کوڈ اب دوبارہ سے ہمیں سب میٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد سمیٹ کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ ہمارے سامنے پوری ڈیٹیل آ جائے گی جو جو ہم نے فیل کی تھی آپ ڈیٹیل ایک بار ساری چیک کر لیجئے اپلیکینٹ کا نام اردن کا دھار کارڈ نمبر وغیرہ سارا کچھ ڈیٹیل چیک کر لیجئے دو بچوں کی شنگ کیا ہوگئی اس میں جیسے جو جو ہم نے فیل کیا تھا سارے کی ساری ڈیٹیل ہمارے سامنے دوبارہ سے سو ہو جائیں گے اگر اس میں کوئی بھی آپ کو مشٹیک لگتی ہے کوئی بھی گلتی لگتی ہے تو اس کو آپ ایڈٹ اوپسن پر کلک کر کے دوبارہ سے اس کو ٹھیک کر لیجئے کوئی نام کی سپیلنگ وغیرہ ڈیٹو وغیرہ میں گلتی رہ گئی ہے تو اگر آپ کی ساری چیز صحیح ہیں تو پھر آپ اٹیچ پر کلک کر کے اگلے پیج پر آئیے ٹھیک ہے دوستو اٹیچ پر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر آ جاتے ہیں جہاں پر ہمارے ڈوکومنٹ اپلوڈ ہوں گے یہ دیکھیں یہاں پر اتنے سارے اپلوڈ ہونے ہیں ڈوکومنٹ ہمارے ایک بار اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو جو یہ سرویس اپلائی کر رہے ہیں اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو پہلے بنا رکھی ہے اس میں 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 نے سارے کچھ بتا رکھا ہے بھی کون کون سے ڈوکومنٹ لگیں گے اور کیسے یہ یوجنا ہے کس کو اس کا بینفٹ مل سکتا ہے اور اس میں کون سا اپلیکیشن فرم وغیرہ لگے گا اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گا تو وہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا ڈوکومنٹ وغیرہ لگتے ہیں ڈوکومنٹ میں آپ کو یہاں بھی بتا دیتا ہوں کیا کیا اپلوڈ ہوتے ہیں آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لینا اس سے آپ کو پوری طرح سے سمجھا جائے گا کون کون اس کو اپلائی کر سکتا ہے اور فرم وغیرہ کیسے بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے یہاں پر دیکھئے یہاں پر مانگتا ہے ہریانہ ریزیڈینس پروپ یہاں پر آپ کو ہریانہ ڈومیسائل اپلوڈ کرنا ہے اپلیکینٹ کا ٹھیک ہے دوستو اپلیکینٹ کا بھی کر سکتے ہیں اپلیکینٹ کا تو کرنا ہی ہے ساتھ ہمیں اگر آپ نے بچوں کا بنوایا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں بچوں کا ساید سی آئی ڈی آر سے بھی کام چل سکتا ہے سی آئی ڈی آر جرنیٹ کرتے کر کے کھلی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے ایڈیشنل ڈوکومنٹ ایڈیشنل ڈوکومنٹ میں ابھی بات کریں گے بعد میں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اپلیکینٹ میں کیا کیا اور مانگ رہا ہے اٹیچ ویریفیکیشن میں ہم اپلیکینٹ فورم یہاں پر اٹیچ کرنا ہے یعنی کی جو اپلیکینٹ آپ نے سرپنچ یا ایم سی سے ویریفائی کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے خالی یہاں پر آپ ویریفیکیشن فورم اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے پروف آف ڈیٹ آف برت یعنی کی جو پہلا بچہ ہے اس کا آپ کو جنم پرمان پتر دونوں پر آپ اپلوڈ کر دیجئے اس کے بعد آتا ہے دوسرے بچے کا ادھار کارڈ اور جنم پرمان پتر دونوں اپلوڈ کر دیجئے اس کے بعد آتا ہے ادھر ڈوکومنٹ ادھر ڈوکومنٹ میں آتا ہے ڈیسیچوٹ سرٹیفیکیٹ یعنی کی یہاں پر آپ دیت سرٹیفیکیٹ ان کے فادر کا دیت سرٹیفیکیٹ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور جو بچ گیا ہے ایڈیسنل ڈوکومنٹ اس میں یہاں پر آپ بینک کی کوپی راسن کارڈ وغیرہ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں یا جتنے بھی یہ ڈوکومنٹ ہے ساروں کے ایک فائل بنا کر بھی یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر الگ الگ کرو گے تو بڑیا کوالٹی میں اپلوڈ ہو جائیں گے اگر ایک ہی فائل بنا لی آپ نے تو وہ تھوڑی فائل کم پکسل کی بنے گی صاف نظر نہیں آئے گی تو جو جو انہوں نے مانگ رکھا ہے اسی صاف سے آپ اپلوڈ کر دیجئے یہاں پر ہریانہ ڈومی سائل اس میں اس میں ویریفیکیشن کا پہلا دوسرا پہ جو آگے پچھے والا یہاں پر بچے کا دھار کارڈ اور ادھار کارڈ ہو جائے گا اور ان کا جنم پرمان پتر دوسرے بچے کا ادھر ڈوکومنٹ میں یہاں پر دیر سیٹیفیکٹ اور جو ایڈیشنل ڈوکومنٹ میں یہاں پر آپ ہے بینک کی کپی اور ادھار کارڈ ماں کا ماں کا ادھار کارڈ بھی یہاں پر اپلوڈ کر دیجئے بینک کی کپی ہو گئی اور آپ سیٹیفیکٹ بھی یہاں پر اپلوڈ کر دیجئے اور رشنکارڈ بھی ڈرہ بھی باری باری سے میں آپ کو یہاں پر میں اپلوڈ کر دیتا ہوں پھر اپلوڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پر save end پر کلک کریں گے ٹھیک ہے دوستو اور میں نے یہاں پر سارے document upload کر دی ہیں ساری فائل پی ڈی اف فائل میں مانگ رکھیں آپ کو پی ڈی اف فائل ان کی بنانی ہے اور یہاں پر save پر click کر دیتا ہوں میں save پر click کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح سے ہمارے سامنے پیج آ جائے گئے ان کی پوری detail دوبارہ سو ہو جائیں گے یہاں پر لیکھی ہے ہریانہ ریزیڈنس بروپ یہاں پر آپ click کر کے check کر سکتے ہیں اپلوڈ ہوا نہیں ہوا ایڈیشنل ڈوکومنٹ میں جو آپ نے اپلوڈ کی آؤ چیک کر سکتے ہیں اٹیچ ویریفیکیشن چیک کر سکتے ہیں بروپ آف برٹ چائلڈ ون بروپ آف ڈیٹ آف برٹ چائلڈ ڈو اور ادر ڈوکومنٹ بغیرہ بھی یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے یہ صحیح سے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے تو make payment پر click کر دیجئے کیونکہ میں cse se apply کر رہا ہوں اور آپ کی ریشپٹ آپ کے سامنے آ جائے گی تو میں cse se apply کر رہا ہوں یہاں پر اس کی make payment کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں میں نے make payment کر دی ہے payment کرتے ہی ہمارے سامنے ریشپٹ ہمارے سامنے آ جائے گی یہ سرل ڈی نمبر آ جائے گا financial assistant to destitute children یہ نام آ جائے گا ان کا جنہوں نے آویدن کرتا کا موبائل نمبر وغیرہ اور ان کا ایڈرس وغیرہ آ جائے گا اب اس کا پرنٹ کر لیجئے اور یہ جو سارے document ہیں جتنے بھی آپ نے upload کیے ہیں اور یہ ریشپٹ کی فائل یہ آپ کو pension vivaag میں جمع کروانی ہے تو آپ کا process شروع ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستو یہ جو میں نے apply کر کے دکھایا آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو like اور share کر دیجئے اور چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیجئے دھنیوا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے